ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لئے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بیشمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے اگارئیے میرے تمام بچے یکس پرس پونڈ کرتے ہیں ایک بڑا بیٹی جو ہوا یکس پرسی میٹر کر کے پارے ہو چکے ہیں اب ایک بیٹی جو جس نے قرآن حفظ کیا ہے اس کا نام فقیحہ ہے اصل بات ہم اس سے کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک دعا ہم اس کو نماز کی پبندی سکھلاتے ہیں وقت کی پبندی سکھلاتے ہیں اور خصوصاً رات کے پچھلے پہن میں اس کی والدہ اس کو اٹھا گئے جو اس نے منزل یا جو اس سے سبب پڑنا ہوتا ہے اس کو دلاتے ہیں اور یہ بہت ہی سعادت والی بات ہے کہ آج ہماری بیٹی اس نے قرآن پاک کو ایک سانگیاں مکمل کر لیے اس بیٹی کی جو بچے کی اپنی خاشدی کے ملک وان کو حفظ کر رہا ہے اس لئے اپنی والدہ سے کہا کہ ماما جو بچے قرآن حفظ کر رہتے ہیں کیا ان کے والدہ کو قیامت کے دن میں تاج پہنے آ جائے گا؟ اس کی والدہ نے کہا ماما کیوں نہیں پہنے آ جائے گا؟ پھر ایک اور اس نے بڑی عجیب بات دی گیا اگر کیا اگر بچے دوران تعلیم کی قرآن کو مریفز کرنے سے پہلے گا فروت ہو جائے گیا کیا ان کے بچوں کو بھی ٹاٹ پہنے آ جائے گا؟ یہ بات سننے کے بعد تو ہماری حفظ میں بھی حصول آگے کہ ہاں تو ایک دوری ایسی بات ہے جو بچہ جس لئے سے جو کام کرتا ہے اس کا اس کو حجو سواب ضرور دے جاتا ہے اور آج بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری بیٹی نے پرانے پر کوئی بس کر لیے اور سب سے بڑی بات وہ اس کو مکمل عظم کے ساتھ جاری مکلا چاہتی ہے میرے بات سننے لیے ایک واقعہ ہے کہ ترک حکومت نے نا مجد نفع کی طبیعت کے لیے تو سب سے پہترین کاری کرتے ہیں ان کو اپنے محل میں مدو کیا مدو کرنے کے بعد خلیفہ وقت نے یہ بات کہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو نا جس طرح کہ آپ پہترین کاری کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو اس محل کا کاریت بنا گئے ہیں اس کی ساری سکتہ نہیں ہمارے پاس ہوگی ہیں اور ہمارا کیا کام ہوگا کہ ہاں کو تمہارے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بلائیں گے دین کا حال بھی بلائیں گے ان کو گرس کا سوال بھی سکھ لائیں گے یہ سارا مرحہ تب و بیش پچیس سال لگ گئے تب جا کر وہ ساری کھیل تیار ہوئیں پچیس سال کے بعد جب وہ نوجوان تیار ہوئے پورے مہبار تھے پورے کاریتہ تھے قرآن کے حافظ بھی تھے اور دین کے آدمی تھے پانچ سو افراد مسجد نبی کی تعمید کے لئے حجاز روانا ہو گیا ہے اور مسجد نبی کے بہت ہی دور ایک پستی آباد کی وہاں سارے مشنری محال لگائیں گے لگانے کے بعد جو کام کے وقت وہی کہتے تھا کہ مسجد اور مدینہ کے محور کو خراب نہ کیا تھے آج ہماری بھی یہ ذمہ نہ لیا کہ آج ہم بھی جو اپنے سب سے اقیمتی چیز ہے سب سے اچھا بچہ ہے جو ذہین بچہ ہے جو دین بچہ ہے جو اس قابل ہے ہم اس بچے کو دین کے لئے دے کر آئیں قرآن کے حافظ بنانے کے لئے لے کر آئیں اور عالمی دین بنانے کے لئے دے کر آئیں اگر اس معاشرے کے اندر اگر ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا ہماری بیٹی قرآن کی حافظ ہوگی دین کی عالم ہوگی دین کا علم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر ہوگا ڈاکٹر ہوگا یا پروفیسر ہوگا جو یہ بچہ دین والا بچہ کیا کسے کام کر سکتا ہے عام دنیا والا بچہ اس کے کسے کام نہیں کر سکتا اور اس کے بعد ساتھ سیاہ کر گئے میں یا سکارس برگا بھی ہو اس کے انتظامی کا بھی شکریہ اتا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اثر اقدام کیا ہے کہ لاکھوں کے طرح بھی آن این کلاسیں جائے رہی ہیں بچے گھر میں گھر کے آن این کلاسیں پڑھتے رہے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی بھی کھل نہ ہو ان کی پڑھائی کے اندر کوئی اثر انداز کوئی ایسی مالات نہ بن جائے بچے اثر ترکی کے ساتھ لاکھوں کے جوال بھی پڑھتے رہے ہیں ہم اس حوالے سے یہ اسکارس سکول کا تو اس کی انتظامی کیا ہوں وہ حسوساً پرنسل پر امران حریف صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت شئیئے شئیئے دعوات دیئے ہیں تاکہ بچوں کی جو پہنت ہے بچوں پہ جو وقت ہے وہ ساہنا ہو سکیں شکریہ وآلہم